ہیلو ایوریون ڈس اس احمد حسین اور جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں یار کافی دنوں کے بعد آج میں ایک اپیسوڈ بنا رہا ہوں کیونکہ کام کافی زیادہ تھا اور میں خود بھی ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا اس دوران میں نے اپنے سٹوڈیو کے لیے دو نئے مایکرو فون منگوائے ویسے تو میں نے بہت ساری چیزیں منگوائی ہیں بہت سارے ایکیپنٹ منگوائے ہیں کافی سارے کمپیوٹرز میں نے لیے ہیں سنتیسائزر لیا ہے ہیڈ فونز لیا ہے مانیٹر لیا ہے ایک نیا سیٹ اپ بھی ہم لوگ تیار کر رہے ہیں وہ ممبئی میں ہی ہوگا اور فیلحال جو ہم لوگ میں نے جو دو نئے مایک لیے ہیں تو ایک مایک کی آج میں انبوکسنگ کروں گا اور اس مایک کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں مایک لیا ہے ایک لیا ہے میں نے نویمن کا ٹی ایل ایم ون زیرو ٹو موڈل نمبر ہے اور ایک ہے نویمن کا ٹی ایل ایم ون زیرو ٹری یہ دونوں مایک لیے ہیں دونوں مایک الگ الگ پرپس کے لیے لیے ہیں ایک میرے ایک فرسٹ سٹوڈیو کے لیے دوسرا میرا ممبئی کی سٹوڈیو کے لیے تو ابھی جو میں انبوکسنگ جو لکھنو میں جو میرا مایک لگے گا وہ ٹی ایل ایم ون زیرو ٹو ہے ویسے لکھنو میں میرے کافی سارے مایک میرے پاس میں رکھے ہوئے تھے سٹوڈیو میں روڈ کے مایک تھے شور کے مایک تھے ایک ایجی کا مایک تھا لیکن آج یہ کنڈنسر مایک میں نے ایک اور لیا ہے یہ ہے ٹی ایل ایم ون زیرو ٹو اور اس مایک کا سپیسیفیکیشن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ میں کیوں بتاؤں گا وہ آپ گوگل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مایک کیسا ہے کس طریقے کیا ہے کتنی ڈیپتھ ہے کتنی ایمپیڈنس ہے یا کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ورک کر رہی ہے یہ مایک کافی اچھا ہے پہلے میں روڈ کا مایک استعمال کرتا تھا اس اسٹوڈیو کے لیے اور ممبئی میں جو اسٹوڈیو ہے وہاں پہ میرا نائمن کا یو اٹی سیون ایک مایک بھی لگا ہوا ہے اور یو اٹی سیون مایک اپنے آپ میں ایک ونٹیج مایکرو فون ہے جو ہم لوگ وائز آور کے لیے اور گانے ریکارڈ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے اور وہاں پہ ابھی بھی وہ ہے اور دوسرا مایک ہے کہ وہاں پہ میں نے ٹی ایل ایم ونزیرو تھری میں نے منگوایا ہے آپ لوگ گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ مایک جو ہے وہ تقریباً سکسٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سوری سوری سکسٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈرڈ روپیس کا یہ مایک ہے جس پہ پرنٹ ہے اور یہ نائمن ایک برلن کی کمپنی ہے جو بناتی ہے کافی اچھا مایکرو فون ہے سوفٹ ہے کافی تو چلیے اس مائک کے انبوکسنگ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کی آخر یہ مائک میں نے پرچیس کیوں کیا ہے یہ ہے ہمارا باکس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ انبوکسنگ میں کر رہا ہوں اس مایکرو فون کی چلیے دیکھتے ہیں اس مایکرو فون میں کیا کیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نائمن کا ہے ایک کمپنی ہوم سٹوڈیو ایڈیشن ہے ٹیل ایم ونزیرو ٹو بیسکلی ہوم سٹوڈیو ایڈیشن کے لیے نہیں ہے اس نے انہوں نے ایک نام دے دیا ہے اور یہاں پہ کمپنی کی ساری پروفائل سے کہاں سے آیا ہے کدھر آیا ہے ایڈریس وغیرہ ہیں اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ جب گوگل کریں گے تو آپ کو بتا لگ جائے گا یہاں پہ کمپنی نے ساری اپنے سٹیکرز دیئے ہوئے ہیں سارے ڈیٹیلز بتائی ہوئیں کتنے کا مائکرو فون ہے کہاں سے آیا ہے وغیرہ 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 ساری چیزیں تو آپ اس کو پاوز کر کے یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں تو چلیے مائکرو فون کو میں کھولتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے جہاں سے میں نے منگوایا ہے اس کا ایک بل ہے یہاں پہ اور وہ بل تو ایک الگ ہے کیونکہ مجھے کافی ڈسکاؤنٹ ملا ہے اس مائک کے اوپر تو یہ مائک ہے اور اس کی کچھ گائیڈ لائنس ہیں کچھ اسپیسیفیکیشنز ہیں اور وغرہ وغرہ اپنا کیسے لگا سکتے ہیں کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وہ ہے پھر ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں شاک ماؤنٹ کی اور شاک ماؤنٹ اس کا جو ہے یہ کافی مطلب ہیوی میٹل کے اوپر بنا ہوا ہے فوم بھی اس میں لگا ہوا ہے جو اس کے گرپس ہیں وہ کافی اچھے ہیں اور یہاں پہ ایک لاکنگ سسٹم دیا ہوا ہے اس مائکرو فون کے لیے تاکہ آپ کبھی الٹا اس مائکرو فون کو لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی ان کے برینڈنگ ہے نویمین کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ گرپ ہے جو آپ کبھی سیدھا لگانا چاہیں یا کبھی الٹا آپ لگانا چاہیں کس طریقے سے بھی لگانا چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ شاک ماؤنٹ ہے وہ کافی ہیوی ہے مجھے کافی اچھا لگا کہ اس پرائز میں یہ شاک ماؤنٹ ملنا میں بھی یہ شاک ماؤنٹ اس طریقے کا نہیں ملا تھا تو یہ یہاں پر بھی نویمین برلین کی ایک برینڈنگ ان کی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مائکرو فون ایکچولی یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک بنتا ہے یہ مائکرو فون یو ایس میں اور ایک بنتا ہے برلین میں تو برلین سے جتنے بھی مائکرو فونس آتے ہیں وہ اوریجنل برینڈنگ کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور یو ایس سے جو آتے ہیں وہ یو ایس برینڈنگ کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ آپ برلین سے منگوائیں اس مائکرو فون کو تو زیادہ بیٹر رہے گا اور اب آتے ہیں ہم اس چھوٹے سے مائکرو فون کی طرف کہنے کو تو یہ مائکرو فون چھوٹا سا ہے لیکن کام بہت بڑا کرتا ہے اور میری آواز کے لیے یہ بالکل سوٹ کرتا ہے کیونکہ میری آواز میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کی مائک مائک میں بھی کافی ڈیفرنسز ہوتے ہیں کی کون سے مائک کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں اس میں آواز کیسے آتی ہے اس کی سوفٹنس کتنی ہے اس کی ہارڈنس کتنی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایکسل آر جیک کے اوپر یہ کام کرتا ہے اور اس کے لگانے کے لیے فینٹم بیسکلی کارڈیوٹ مائکرو فون ہے اور فورٹی ایٹ پلس سپلائی کے اوپر یہ کام کرتا ہے گری رنگ کا بیسکلی اس باکس میں لکھا ہوا تھا کہ بلیک ایڈیشن ہے لیکن یہ بلیک نہیں ہے یہ گری ہے اور مجھے تو کافی اسی ساؤنڈ کالٹی کافی اچھی لگی ہے اور ابھی میں آپ کو سناتا ہوں میرے یہاں پہ ایک دوست ہیں ساخب صاحب وہ آپ کو میں ان کی ایک آواز ریکارڈ کروں گا اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے یہ مائکرو فون بورک کرتا ہے اور اس کی ساؤنڈ کالٹی کیسی ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھا اور اس کے علاوہ اس باکس میں اور کچھ نہیں ہے یہ ایک بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹرائپوڈ کے اوپر لگتا ہے یہ اور اس کو ایم ساری یہ ٹرائپوڈ کے اوپر لگتا ہے کچھ کچھ ٹرائپوڈ ہوتے ہیں ان کا جو نوب ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے لگایا جاتا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے تو ہم لگ دیتے ہیں سائیڈ میں تو چلیئے اس مائک کا ساؤنڈ میں آپ کو سناتا ہوں یہ ہمارا ایک کاؤسٹک روم ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی ہمارے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک سنگر روم ہے اور یہاں سے ہماری آواز ریکارڈ ہوتی ہے دوسرے روم میں جاتی ہے جو کہ ٹیکنیکل روم ہے اور یہ ہمارے ساخب صاحب ہیں جو بیسکلی ایراک سے ہیں اور ایراک سے یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈنگ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے کہا کہ جلیے آپ ریکارڈنگ کرانے کے لیے کسی اور سلسلے میں آئے تھے تو دو ایک بس ٹکڑا آپ اگر گا دیجئے تو بہت اچھا رہے گا تو ساخب صاحب آپ اس مایکرو فون کے اوپر جیسے آپ پرانے مایکرو فون کے اوپر پڑھتے تھے تو اس کے اوپر آپ ایک کچھ سنا دیجئے علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے حسین آئے تو تو بھی دیئے جلانے لگی حسین آئے تو تو بھی دیئے جلانے لگی ہوا چراغ بجانا تیری صفات میں ہے علی علی تو یہ ایک تو آپ نے سنا کہ جو اوپر پچھ کے اوپر جا کے ریکارڈ ہوتا ہے میں اب ریکارڈ کر کے آپ کو سناتا ہوں یہ ایک ابھی میں نکال رہا تھا میں نے پڑھی بھی نہیں ہے تو گلزار صاحب کی ایک نظم ہے بجھ جائے گی ساری آوازیں یادے یادے رہ جائیں گی اور تصویر بچیں گی آنکھوں میں باتیں سب بہ جائیں گی دل کے سناتے کھول کبھی تنہائی تو بھی بول کبھی بجھ جائیں گی ساری آوازیں یادے یادے رہ جائیں گی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کے اوپر لے کا میں نے بتائینا کہ جیسے میں اپنے من کی بات بتاؤں گا اور میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور کس طریقے سے آوڈیشن میں جانا ہے کس طریقے سے آپ لوگ اپنے دبنگ کے لیے سامپل بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ اپیسوڈ تھوڑا سا لمبا ہوگا اگر آپ لوگ برداشت کر کے دیکھ پائیں تو بہت اچھی بات ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا اس اپیسوڈ میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مائکرو فون کی میں نے آپ کو ساؤنڈ قولیٹی سنائی ہے اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو ٹی ایل ایم ونزیرو تھری کی ساؤنڈ قولیٹی آپ کو سناؤں گا اور یو ایٹی سیون کی بھی ساؤنڈ قولیٹی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو دیفرنسز پتا چل جائیں گے کہ آخر میں مائکرو فون کے اوپر اتنا توجہ کیوں دیتا ہوں لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ ساٹھ ہزار کا مائکرو فون لگائیے یوز کر گئے چاہے ساٹھ لاکھ کا مائکرو فون یوز کر گئے اگر آپ خود کے آرٹسٹ ایک کلکار نہیں ہے تو آپ کتنی بھی مہنگی آپ مشینیں لگا لیجئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگلے اپیسوڈ میں ہوفولی وہ شام تک تیار ہو جائے گا ریڈی ہو جائے گا میں اپنے من کی بات کروں گا میں آپ کو ایکسپیرینسز شیئر کروں گا کہ ایک وائز آور آٹسٹ کے لیے دبنگ آٹسٹ کے لیے کن چیزوں کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ آڈیشنز پہ جائیں تو کیا کریں وہ اسکرپٹ کیسے بنائیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیر کریں ایسا وائز آور آٹسٹ تو اس کے لیے میں جیسے موڈی جی کرتے ہیں اپنے من کی بات تو ویسے میں بھی کروں گا میرے من کی بات تو ہوفولی وہ شام تک نہیں تو کل تک وہ اپیسوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ لوگ پلیز اسے دیکھئے گا تو آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا میں آپ کو بتاؤں ابھی چار دن پہلے میں بھی ریجیکٹ ہو گیا ایک جگہ پہ میں آڈیشن کے لیے گیا اور انہوں نے بولا کہ آپ کی آواز سوٹیبل نہیں ہے تو کیا میں ہار جاؤں گا نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا یہ مائکرو فون اگر آپ کو پرچیس کرنا ہو تو آپ گوگل سے بھی ایمازون سے بھی مانگوا سکتے ہیں اگر آپ میرے تھروں مانگواتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور میری شور شورٹ گارنٹی آپ کو ملے گی کہ یہ مائکرو فون آپ کے لیے بیسٹ ہے تھوڑا سا مہنگا ہے اور مہنگا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پروفیشنل ہونا پڑے گا اگر آپ کو اپنی ساؤنڈ کالٹی اچھی دینی ہے سامنے والے کے اوپر تو آپ کو پروفیشنلی آپ کو اپنی مشینوں کو اپگریٹ کرنا پڑے گا تو یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے گا سبسکرائب ضرور کریے تاکہ میں ایسے اپیسوڈ آپ کے اوپر اور لے کے آتا رہا ہوں مائکرو فونز کے اوپر ہیڈ فونز کے اوپر میرے پاس ابھی میں آپ کو ایک ایسے ہیڈ فون کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جو فلیٹ ہیڈ فون ہے جس کو ہم لوگ مانیٹر ہیڈ فون بولتے ہیں سٹوڈیو بیس ہیڈ فون ہوتے ہیں وہ اور وہ کل چار ہزار روپے کا ہے اور چار ہزار روپے کے ہیڈ فون میں آپ اچھا خاصا مکس کر سکتے ہیں وہ ایک اگلا اپیسوڈ ہوگا تو یہ مائکرو فون کی ساؤنڈ کالٹی آپ کو کیسی لگی آپ پلیز مجھے بتائیے گا اور اگر آپ کو پرچیز کرنا ہو تو پلیز آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر میرا کانٹیک نمبر ساری چیز ایویلیویل ہیں اور آن لائن کلاسز کے لیے پہ آپ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں اور اب میں لکھناو سے زیادہ ممبئی میں ٹریویل کرنے لگا ہوں سو میں ممبئی میں بھی کافی اویلیویل رہتا ہوں تو آپ مجھے وہاں پہ اگر کانٹیک کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں از اوار ووئیز ووور آرٹس کی تو آپ پلیز مجھے ملیے گا سنگ ساؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے ڈبنگ ساؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے سب میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ مجھے کال کریے گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بات کروں گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا چیزیں ہیں تو یہ اپیسوڈ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کریے گا اور کوئی کوششن ہے تو پلیز مجھ سے پوچھئے گا لیکن ایک کوششن کو بار بار مت پوچھئے گا ٹھیک ہے thank you